پاکستان تحریکن صاحب کے مصطافی رکن قومی اسمبلی نیاز احمد جکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا حال چالے ہیں آپ کے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں پی پی دو سو بیاسی بس اللہ کی مہربانی سے بڑا اچھا پرمان جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے برکر سہبان دو دن سے دل رات اس کو صاحب سترہ کر رہے ہیں اور انتظامات کر رہے ہیں کل اس سے بھی بہتری گراؤنڈ آپ کو لگے گا آج رات کو اس کو سجائیں گے اس پر بینر لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دلیا لوگوں میں اتنی چاہتے ہیں تھوڑ تھوڑ دیر کے باتریل بھون آتے ہیں ہمارے لئے کوئی زمین کام لگاؤں پورے برکر سرگرم ہیں جگر صاحب میں لیہ میں پڑتا تھا ایک دور میں تو رائٹ وی سائنس اکیڈیم میں آپ وہاں پہ الیکشن لڑا کرتے تھے ہم وہاں کی جو پولٹیکل ایکٹیوٹیز تھی ان کو دیکھا کرتے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو لوگ ہیں خاص طور پر عام آدمی جو ہے پاکستان کا وہ پولٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا سر وہ ہم سے بھی زیادہ سیاں نہ ہو گیا ہے ان میں شعور آ گیا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نا تو لوگوں میں اللہ تعالیٰ شعور دے دیتا ہے اور عمران خان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور دیا ہے اور آج جو نوجوان ہیں میں سمجھ تو مجھ سے بھی زیادہ باشا ہو رہا ہے سرکاری مشینری کے استعمال کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں الزمات سرکاری مشینری بہوش ہے ماغمہ مال خاص اور بہوش ہے ان کو ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا بھی کیا کریں بابڑو والے بھی بہوش ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے ملازمین کو انہوں نے کہا ہمیں معتل کر دو ہمیں برخاز کر دو ہم عمران خان کے سپاہی ہیں بہت شکریہ سر ڈفتگو آپ نے سنی جی رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریکن صاحب نیازی احمد جکر صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے پی پی دو سو بیاسی کی جلسہ گاہ ہے اس کا جو مرکزی سٹیج ہے وہاں پہ مجید خان نیازی صاحب ان کے سابزادے ہیں ان سے گفتگو کریں گے جناب نیازی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں دو سو بیاسی کی تیاریاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں چوک آزم کے اندر تحصیل چوبارہ کے ایک ایم پی اے نے اپنا ضمیر بیچا اس عوام کو بیچا عوام نے بڑی مہنتوں سے اپنے بڑی کعوشوں سے یہاں پہ اسے ایم پی اے منتخب کیا تھا لیکن اس نے جا کسی عوام کو جا کے وہاں پہ پیش دیا اور انشاءاللہ یہاں پر زمنی الیکشن ہو رہا ہے کل خان صاحب آرے انشاءاللہ یہاں پر ایک بہت بڑا سونامی آنے پر ہے جو ہے وہ الزام لاہور میں بھی لگ رہا ہے لودرہ میں الیکشن ہے وہاں پہ بھی لگ رہا ہے ملتان میں بھی لگ رہا ہے تو کیا یہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں حکومت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے سرکاری مشینری دیکھیں جی یہاں سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ تبادلے کیے جا رہے ہیں نجائز تبادلے اس کے علاوہ یہاں پہ پولیس انتظامیاں اے سی تحصیل دار سب لگے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک پلان ان کا ہوتا ہے اور ایک انشاءاللہ کا پلان ہوتا ہے ہم ان سب کو ختم کریں ایک خان صاحب بار بار اپنے جلسوں کے اندر کہتے ہیں کہ نوجوان اس دفعہ ہم دھانڈلی نہیں ہونے دیں گے بار بار وہ کہتے ہیں اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ دھانڈلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ظاہر ہے بڑے ایکسپرٹ ہیں نون لیگ والے اس کام میں تو روک لیں گے دھانڈلی اس دفعہ دیکھیں جی ہمیں دیکھیں جی ہمیں اوپر سے بھی ہدایات ہیں کہ ہم نے بالکل ایکٹیف رہنا ہے اور یہاں پہ ہم نے پوری ٹیمز تیار کی ہو اور وہ انشاءاللہ پہرہ دیں گے اور اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوگی تو ان کو پورا سبق سکھائیں گے انشاءاللہ چھیک ہے جی ایسی ویسی حرکت ہوگی تو سبق سکھائیں گے یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب کہاں سے آئے ہیں آپ جی یہی چوکازم کا مقام ہے چوکازم کا مقام ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنڈال میں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو دو سو بیاسی کا جو الیکشن ہے کیسے دیکھ رہے ہیں لازٹ ٹائم لالا طاہر اندھاوہ جو آزاد کھڑے تھے آپ نے لازٹ ٹائم کس کو ووٹ دیا تھا لالا طاہر اندھاوہ کو دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹگٹ پہ نہیں تھے آپ نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا تھا ان کا بیانیاں مقبول تھا مقامی سیاست کے حوالے سے کہ اپنا شاعر اپنی قیادت اور دوسرا تقریباً آدھے سے زیادہ پی ٹائی کا ووٹ جو تھا ان کے ساتھ کھڑا تھا ان کے ساتھ الہاق تھا اور وہ پی ٹائی کے نام پہ ہی ووٹ مانگتے تھے چونکہ ہم نے کیسر خان مگسی صاحب کو نون لیگ میں ہم نے دیکھا ہوا تھا اور ان کا دور ہم نے دیکھا ہوا ہے تو ہم نے نیا چہرہ لانے کا فیصلہ کیا تھا اور جو کہ پی ٹائی کے ہی نام پہ ووٹ مانگ رہے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن بہت مایوسی ہوئی جب خان کے نظریہ کو فوقیہ دینے کی باری تھی تو انہوں نے انحراف کیا تو اس بار جب ہمارا یہ مقابلہ جاری اب کیا مقابلہ دیکھ رہے ہیں لالا تہارند ہوا فیورٹ ہیں یا کیسر خان مگسی جو ہیں وہ فیورٹ ہیں اس ٹائم تو خان کا بیانگیاں پینٹریٹ کر رہا ہے عوام کے اندر دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی کا انصر بہت زیادہ ہے یہاں غریب عوام ہے جو پلکل پی سی ہوئی ہے بارہ پرسنٹ کا تھا ریشو مہنگائی کی خان صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی جو ہے وہ اس کو روکیں گے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دھاندلی کا مسئلہ تو ہوتا ہے ترول کے اندر آئے عدالتی نظام کو کھل کے سامنے آنا چاہیے جب تک عدالتی نظام کھل کے نہیں آئے گا تو ہم احتساب کیسے کریں گے احتساب کے اوپر ہم ہارٹ ٹائٹ کرتے ہیں تو ادھر سے عدالتیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو ریلیف تو ہمیں عدالتوں سے مل جاتا ہے تو کس طرح حساب ہوگا اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ جائیں گے آگے لوگوں سے مزید بات کریں گے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی جناب کہاں سے آئے ہیں آپ جی یہی چوک آزم کا مقامی ہے چوک آزم کا مقامی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنڈال میں ہیں کیا لگتا ہے آپ کو دو سو بیاسی کا جو الیکشن ہے کیسے دیکھ رہے ہیں لازٹ ٹائم لالا طاہر اندھاوہ جو آزاد کھڑے تھے آپ نے لازٹ ٹائم کس کو ووٹ دیا تھا لالا طاہر اندھاوہ کو دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹگٹ پہ نہیں تھے آپ نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا تھا ان کا بیانیاں مقبول تھا مقامی سیاست کے حوالے سے کہ اپنا شہر اپنی قیادت اور دوسرا تقریباً آدھے سے زیادہ پی ٹائی کا ووٹ جو تھا ان کے ساتھ کھڑا تھا ان کے ساتھ الہاق تھا اور وہ پی ٹائی کے نام پہ ہی ووٹ مانگتے تھے چونکہ ہم نے کیسر خان مگسی صاحب کو نون لیگ میں ہم نے دیکھا ہوا تھا اور ان کا دور ہم نے دیکھا ہوا ہے تو ہم نے نیا چہرہ لانے کا فیصلہ کیا تھا اور جو کہ پی ٹائی کے ہی نام پہ ووٹ مانگ رہے تھے تو ہم نے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا لیکن بہت مایوسی ہوئی جب ان ٹائم پہ جب خان کے نظریہ کو فوقیت دینے کی باری تھی تو انہوں نے انحراف کیا تو اس بار جب ہمارا یہ مقابلہ اب کیا مقابلہ دیکھ رہے ہیں لالا تہارند ہوا فیورٹ ہیں یا کیسر خان مگسی جو ہیں وہ فیورٹ ہیں اس ٹائم تو خان کا بیانیاں پینلیٹ کر رہا ہے عوام کے اندر دوسرا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مہنگائی کا انصر بہت زیادہ ہے یہاں غریب عوام ہے جو پلکل پی سی ہوئی ہے بارہ پرسنٹ کا تھا ریشو مہنگائی کی خان صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی جو ہے وہ اس کو روکیں گے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے دھاندلی کا مسئلہ تو ہوتا ہے نون لیگ حکومتی مشینری اور پھر ایک پراپر کیسے دیکھتے ہیں دھاندلی جو ہے وہ کرنے دیں گے پھر آپ ایک سیاسی جال بچھایا ہوتا ہے پھر ہمارا نظام ایک کنٹرول کے اندر ہے عدالتی نظام کو کھل کے سامنے آنا چاہیے جب تک عدالتی نظام کھل کے نہیں آئے گا تو ہم حتحصاب کیسے کریں گے حساب کے اوپر ہم ہارٹ ٹائٹ کرتے ہیں تو ادر سے عدالتیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں تو ریلیف تو ہمیں عدالتوں سے مل جاتا ہے تو کس طرح حساب ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھینکیو اور بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ جائیں گے آگے لوگوں سے مزید بات کریں گے آپ ابھی کچھ بتا رہے تھے کیا لوگوں کو دھمگیاں کیا دی جارہی ہیں یہاں پہ سرکاری ملازمین کو جو خاص کر پہریکین صاحب سے محبوب کرنے والے ہیں لوگوں کو پقیدہ دھمکی دی جارہی ہیں میرے کے حلقے میں حلقے کے کچھ لوگ ہیں جن کو ٹرانسفر کیا گیا ہے کوئی ٹرینٹسٹور والے کوئی بابدہ والے پقیدہ سرکاری ملازمین کو اس طرح کی دھمکی دی جارہی ہیں پقیدہ کہ آپ لوگ اگر جلسہ کروائیں گے اکٹھ سنونڈی کے کروائیں گے تو آپ حال ہے جو دھمکیاں دی جارہی ہیں لوگوں کو ملازمین کو سنونڈی کے کروائیں گے